مورننگ مدفرا عیسوی کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رمضان کی رخصتی ہوتی ہے اور ان دنوں میں شبینہ اور بہت زیادہ تلاوت اور دعا اور ذکر اور فکر کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ آخری عشرہ ہے اور گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے آمین لیکن توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی آس پہ جہاں وہ گناہ کرتے رہنا کرتے رہنا ایک ہوتا ہے سہون ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہمیں پتا نہیں چلا ہم سے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور ہم سے وہ ہو گیا تو یہ تو ایک ایسی غلطی ہے کہ جو کسی بھی انسان سے کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی اکلے کل نہیں نہ ہم آنے والے کل کا حال جانتے ہیں نہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ غلط ہے سو یہ تو ایک غلطی اور گناہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی کسی کی حق تلفی ہو گئی کسی کی دلازاری ہو گئی کہیں نائنصافی ہو گئی کسی کا حق اداری کیا تو یہ تمام غلطی ہیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم اللہ تعالی سے معافی مانگ سکتے ہیں لیکن ایک وہ گناہ ہے جو تباتر کے ساتھ ہم کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اتنے بے خوف ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا وہ معاف کرنے والا ہے بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے لیکن وہ حاکم بھی ہے وہ منصف بھی ہے وہ روز حساب اور روز جزار مالک یوم دین بھی ہے سو اس دن اس نے انصاف بھی کرنا ہے اپنے مخلوق کے درمیان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی ایک انسان حاضر ہو اور وہ انسان اس سے سوال کرے اور فریاد کرے اور اس کا کوئی حق کسی نے مارا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو تو وہ وہاں پہ انصاف نہ کرے بلکہ مغفرت فرما دیں اللہ تعالیٰ کی ثواب دید ہے یہ اس کا اختیار کل ہے کہ وہ جو چاہے اس پہ کر سکتا ہے لیکن ہم انسانوں کو توبہ کی امید پہ جو گناہ کرنا ہے اور لمبی زندگی کی امید پہ جو ہے ڈیلے کیے جانا آپ دیکھیں روزے کل شروع ہوئے تھے آج ختم بھی ہو رہے ہیں کتنی جلدی وقت گزرہ ہے بلکہ ایسے ہی لگ رہے ہیں کل شروع ہوئے آج ختم ہو رہے ہیں یہ ایک دفعہ کا نہیں ہر دفعہ کے رمضان کا معاملہ ہے کہ زندگی میں لگتا ہے بہت لمبی ہے میں لگتا ہے روزے تیس دن ہے لیکن جب گزرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تو زندگی بھی اسی طرح گزری جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ جو رات آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے وہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی سو اس کو ڈیلے کرنا اپنی معافی کو اپنے استغفار کو اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کو احتساب کو اور یہ سوچتے رہنا کہ بہت وقت پڑا ہے ابھی تو بہت کچھ اور کرنا ہے یا پہلے یہ کر لیں پھر وہ کر لیتے ہیں تو یہ جو پریارٹیز ہماری جنبل اپ ہو جاتی ہیں یا ہم اپنے آپ کو ایک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ڈینائل میں ہوتے ہیں بعض اوقات یہی زندگی کی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا پھر فرصت ہی نہیں ملتی اور جب وقت اور فرصت نہیں ملتا تو پھر ہمیں وہ موقع ہی نصیب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور وہ معافی ہمیں نصیب ہو سو اللہ کرے کہ آج کی رات ہم سب کو یہ موقع ملے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی شرمندگی کے احساس کے ساتھ پیش ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ہمیں وہ معافی ہے اور وہ توبہ نصیب ہو سو ایک بریک کے لیے رکیں گے اس کے بعد ہم آج کی رات کی فضیلت اور احمیت کے حوالے سے بات کریں گے زبردستی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ان سب سے پہلے ایک بریک لیں گے موسیقی